اسلام علیکم میرے دوستو میرے پراؤک آج میں ایک بڑی ہی زبردست معلومات لے کے تواری فلمات تیج حاضر ہو رہی ہیں اور ویسے تو تسی جان دے ہو کہ شان بڑا ہی زبردست سیکٹر ہے اور انڈرسٹینو بہت ساریاں سپر ایٹ فلمات شان نے دیتیاں اور بڑی ساریاں سپر ایٹ فلمات دے اندر شان نے کم کیتا ہے بڑا ہی اچھا ایکٹر ہے لیکن میں جڑی معلومات لے کے آ رہے ہو میں تو اندرسان کا کہ جس طرح شان بہت اچھا ایکٹر ہے اسی طرح شان بہت اچھا ڈریکٹر بھی ہے آج میں انہاں فلمات دا تعریف پیش کرنگا جنہاں فلمانوں اداکار شان میں بطور حدائدکار بنایا ہے کہ سب تو پہلے فلم جڑی اس نے بطور حدائدکار بنایا ہے اس فلم دا نام گھنز اینڈ روزیس یہ بڑی ہی زبرداز فلم ہے اور بڑی ہی اچھی فلم ہے اور شان نے اپنے جڑی قائدانہ سلائٹیں سن دے اندر پیڑیاں مائرانہ سلائٹیں سن جڑے ڈریکشن دے اندر سمجھ لو کہ ایک قابلیت سی انہوں مدر نظر رکھتے ہیں انہاں نے گنز اینڈ روزیس فلم بڑائی اور اے فلم اگر تسی دیکھو توانے اے پتا چلے گا کہ میں کوئی ہالی وڈ دی فلم بیکھ رہے ہیں انہاں نے اٹرا کوڑو بڑا اچھا کام لیتا ہے اور انہاں جڑا دیڑا ڈریکشن دے سٹائل سی اس فلم دے اندر بڑا ہی زبردست سی اور انہاں نے اس فلم دے اندر تجربہ گیتا ہے کہ فاروق زمیر جنہیں پی ٹی وی دے منجو ایکٹر سن انہاں نے اس فلم دے اندر اس نوں ویلن دے کردار ایچ لیتا ہے حالانکہ فاروق زمیر صاحب پی ٹی وی دے بہت اچھے ایکٹر سن لیکن میرا خیال ہے کہ انہاں نے اس تو پہلے کیسے فلم اچھا کام نہیں کی تاسی تمہاری خوشی اور تمہاری سلامتی پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہ ہے اور شان نے تجربہ گیتا ہے اور انہوں نے بطور ویلن بہت بڑی زمداری انہاں تھے کندیاں دے سٹی اور اس کوشش دے اندر فاروق زمیر صاحب کمیاب رہے اور شان بھی کمیاب رہے اس علامہ جنہ دوسرا انہیں نے تجربہ گیتا انہوں نے اداکار فیصل رحمان جڑکہ اپنے دوری بڑے سپر ہٹ ایکٹر سن اور اروج دے دوران اور فلم انڈرسٹی نوی چھوڑ کے چلے گے انہوں نے بطور ہیرو گنز اینڈ روزیز دے اندر اداکار فیصل رحمان نو دوبارہ موقع دیتا اس ان دے اداکار سن شان جعوید شیخ فیصل رحمان اس ان دے اداکار شان سن میزک دیتا سی ایم اشرف نے اے دجڑے فلم سا سن تنویر فاطمہ سن بڑی حضہ برداس فلم ہے اور بدقسمتی دینال اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے ایتا میزک بڑا اچھا ہے اور اے فلم ہی بڑی اچھی ہے اور دوجہ یہڑی انہ دی بطور اداکار فلم سی اس فلم دنائے مجھے چاند چاہیے مجھے چاند چاہیے ستارہ مارچ دوزار دوچ ریلیز ہون والی ایک گولڈن جوپلی اردو فلم سی اور ادا جڑا میزک ہے نا اے بڑا ہی شاندار سی اور بڑا ہی اچھا میزک شان نے ادا بنوایا سی اور اس فلم دے جڑے اداکار سن اور شاند سن مومرانہ سن اتیکہ اوڈا سی پہ نور سی نور نے بطور ایرون اس فلم دے اندر کام کیتا سی اور بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اس فلم دے دیتکار سن شان اس فلم دے اندر انہ نے نوے مزوڈ ڈیکٹر ازمائے روننکلی روننکلی تے ساجد علی تے اس دی جڑی کانی لکھی سی اور پرویز کلیم نے لکھی سی تے اے دے جیڑی فلم سا سن اور تنبیر ریمان سن بڑی ہی زبردہ فلم سی اور اس فلم دا میزک جڑا نا بڑا ہی شاندار سی اور گولڈن جبلی فلم سی اور شان نے بڑی ہی زبردہ فلم بڑا ہی اور شان نے جڑی تیجی بڑی سپر ہیٹ فلم اڈسٹری نو دیتی اس فلم دا ناسی موسا موسا فلم دوہزار ایک اچھ ریلیز ہوئی اور بڑا ہی شاندار بزنس کیتا ہے بڑا ہی زبردہ سی سندہ دا کارسن شان سائمہ نور ریمبو تاریخ شاہ اس سندہ دا کارسن شان فلم ساز بھی یہ دے شان سن ایدہ جڑا میزک دیتا سی ایک دبا پھر انہ نے نمے میزک دیریکٹر نو چانس دیتا ہے اس دا نام سی جواد احمد یعنی کہ گلوکار جواد احمد نے اس فلم دا میزک دیتا سی بڑا ہی اچھا میزک اور بڑی ہی شاندار کانی ہے اور بطور ادہ کار جڑی انہ نے چوتھی فلم لائی اس فلم دا ناسی ڈاکو اس سندہ دا کارسن شان سائمہ ارباز خان اس سندہ دا کارسن شان سائمہ ارباز خان اس سندہ دا کارسن ایک دفعہ پھر شان میزک رونک علی ساجد علی اس سندہ فلم سازن جمشید زفر تے نجم ملک ایوی بڑی زبرداز شان نے فلم لائی ہے اور بڑا ہی شاندار شان نے کام کی تا ہے اور اس دبا جڑی انہ نے فلم لائی اس فلم دا ناسی زلے شاہ اگر تو سی اے فلم دیکھنی ہے تو سی اس فلم نو مجاجن دا پارٹ ٹو بھی کہہ سکتے ہو اس سندہ جڑی دا کارسن شان سی اس سائمہ سی اس دولاوہ مدیہ شاہ سی نور سی بابر بڑھ سی اور شفکت چیما سی اس فلم دے دہتکار بھی شان سی پروڈیوسر فیاض خان مصنف محمد پرویز قلیم تے اس سندہ میزک دیتا ہے سلفکار علی تے اہم ارشد نے جیسے کہ میں پہلی دس ہے کہ اے فلم مجاجن دا پارٹ ٹو سی اس سندہ اندر شان نے بڑا ہی زبرداز کام کی تا ہے اور شان جڑا ہوندے اور کلسوم بھی محبت جی رفتار ہوندہ ہے کلسوم دے جڑا کریکٹر ہے وہ اداکار مدیہ شاہ نے ادا کیتا ہے اور وہ زلے شاہ کلسوم دے نال بہت محبت کرتا ہے لیکن جڑی کلسوم بھی منگنی ہے اور بابر بٹ سرور شاہ دے نال ہو جاندی ہے کلسوم جڑی ہوندی ہے اور منگیتر تے سرور شاہ دے ہوندی ہے بچپن تو زلے شاہ تے کلسوم ایک دجھے نال پیار کردن بعد قسمتی دے نال سرور شاہ تے کلسوم دے شادی دا دن آ جاندہ ہے اور این شادی والے دن جڑا زلے شاہ ہوندہ ہے وہ سرور شاہ نو قتل کردن دے اور جیل چلا جاندہ ہے جڑو وہ جیل جاندہ ہے تو اس کے بعد جڑی کلسوم ہو دی ہے وہ دی شادی سرور شاہ دے پر آبت شاہ شفکت چیمہ دے نال ہو جاندی ہے جڑو زلے شاہ شیل تو واپس آندہ ہے تے وہ ستارہ بائی سائمہ دے نال پیار محبت دیا پیگاں بناندہ ہے جڑی ایک توائف ہوندی ہے اور نشے دی لا تنو لگ جاندی ہے مختلف قسم دے شان نشے کردہ ہے اور چلے شاہ بھی ایک بڑی زبرداز فلم سی اور بڑی کامیاب فلم سی اور اس تو با جڑی شان نے فلم بلائی اس فلم دانا سی ارث 27 دسمبر 2007 تیچہ ریلیز ہونا لی اس فلم ارث نو اگر فلم ارث نو تو اسی زیادہ کامیاب نہ کہو تو اچھا ہوئے گا کیونکہ یہ تقریباً ایوریج ایک فلم سی اور اس فلم دے جڑے ادھاکار سن اور سن شان ازما جڑی کے ٹی وی دی بڑی اچھی ایکٹر سی اور بہت سارے ڈرامیں جو اس نے کام کیتا سی رسول شان نے چاند دیتا سی اور اس تو لاوہ قاضی موہب اور اس جڑے ارث فلم دے ادھاکاری شان سن ادھا مصنفی شان سن ادھا میزک شان نے ایک دفعہ نوان پھر تجربہ کیتا ہے اور سائری لی بگانو ادھا میزک دیتا ہے اور اس دولاوہ ادھا جڑے فلم سات سن حماد چودری اور فراز چودری سن پر جس طرح شان دیتا سابقا فلمہ بطور ڈریکٹر انہیں کامیابی اصل کی ہیں اے فلم کو خاص کامیابی اصل نہ کر سکی اور ارث جڑی کہانی ہے ایک گلوکاردی کہانی ہے جڑا کے شان ہوندے اور امریکہ تواند ہے اور اتھیا کے پاکستان ہی چاہ کے وہ بڑا کچھ کرنا چاند ہے ازما جڑی ہوندی ہے اس گلوکاردی بہت بڑی فین ہوندی ہے اور اس دی مدد کر دی ہے اور اے فلم جڑی ہونی سو بیاسی ویچی بڑی سیار ستے نام تو اور اس نے دوبارہ ریمیک کیتا گیا ہے اور اے کوئی خاص بزنس نہ کر سکی